نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خالق و کل شیئی کل سے ہماری بات اس پر چل رہی تھی کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے ہر چیز کی خاصیت اور اس کی خاص استعداد سب کا خالق اللہ ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالی نے آگ کو پیدا کیا اور جلانے کی خاصیت خود بخود اس میں آگئی ہو بلکہ وہ بھی اس کے پیدا کرنے سے آئی ہے اور یہ نہیں کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور عقل شعور ادراک خود بخود اس میں آگئے ہوں یہ بھی اللہ تعالی کے ارادے اور مشیط کے تابع ہیں جتنا وہ چاہتا ہے فقط اتنا ہی اس کو ادراک ہوتا ہے نہ کم نہ زیادہ ہوتا ہے اسی طرح آگ کی بھی حرارت اللہ تعالی کے ارادے اور مشیط کے تابع ہے اگر اللہ تعالی کا ارادہ ہوگا تو آگ جلے گی ورنہ نہیں جس طرح تمام ممکنات اور ان کی تمام صفات اپنے وجود میں اللہ تعالی کی محتاج ہیں اسی طرح اپنے بقام میں بھی اس کی محتاج ہیں یعنی اپنے آپ کو باقی رکھنے میں بھی اللہ تعالی کی محتاج ہیں ذات بھی صفات بھی حقیقت بھی خاصیت بھی سب کا وجود اور بقا اسی کی مشیط اور ارادے کے تابع ہے جب تک چاہے گا اس وقت تک وہ ذات یا وہ صفت اور خاصیت باقی رہے گی جب وہ چاہے گا تو اس ذات یا اس صفت اور خاصیت کو سلب کر لے گا اسی نے اسباب اور مسببات کو پیدا کیا اسی نے اسباب میں سببیت پیدا کی سبب خود بخود نہیں بن گیا بلکہ اس سبب کو بھی اللہ تعالی نے بنایا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مطابق اپنے عقائد درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين